یہاں کہانی نیا مور تب اختیار کرتی ہے جب مشل کی اچانک خودکشی کی خبر آتی ہے اسود مہرین کو مشل کی خودکشی کا ذمہ دار سمجھتا تھا کیونکہ اگر وہ نہ ہوتی تو مشل اور اسود کی شادی ہو جاتی مشل نے خودکشی کیوں کی تھی؟ اس کی وجہ سے مہرین کے علاوہ کوئی نہیں جانتا تھا مشل مہرین کے کمرے میں آتی ہے اور اس کو کہتی ہے کہ وہ اسفند کو بولے کہ وہ اس سے شادی کر لے میں اسفند سے محبت کرتی ہوں اور صرف اسی سے شادی کروں گی مجھے اسفند سے کبھی محبت نہیں تھی میں نے اسفند کو تم سے دور کرنے کے لیے استعمال کیا ہے مہرین یہ سب سنکر حیران رہ جاتی ہے کہ مشل اس حد تک گر سکتی ہے مشل مہرین سے لڑ رہی تھی اور وہ بزد تھی کہ وہ اسفند کو مجبور کرے کہ وہ اس سے شادی کر لے مگر مہرین نے انکار کر دیا مشل نے مہرین کو دھمکی دی کہ اگر وہ اسفند کو حاصل نہ کر سکی تو وہ مہرین کو بھی اس کا نہیں ہونے دے گی مشل غصے سے مہرین کے کمرے سے نکل گئی اس رات مشل نے موت ہو گلے لگا لیا اور خود کشی کر لی وہ خود کو مہرین سے ہارتا نہیں دیکھ سکتی تھی مگر اس نے مہرین کو جیتنے بھی نہیں دیا وہ خود تو مر گئی پر جاتے جاتے مہرین کے لیے ایسی سزا کا آغاز کر گئی جو وہ ساری زندگی برداشت کرتی رہی مشل نے مرنے سے پہلے دو خط لکھے تھے اس نے ایک خط اسود کے نام اور دوسرا اسفند کے نام لکھا تھا ملازمہ نے گھر والوں کو بتایا کہ جس رات مشل نے خودکشی کی تھی اس کی اور مہرین کی بہت لڑائی ہوئی تھی سب گھر والوں نے مہرین کو بلا کر پوچھا کہ اس رات کیا ہوا تھا آخر کس بات پہ اتنی لڑائی ہوئی کہ مشل نے یہ قدم اٹھایا پر مہرین نے کسی کو کچھ نہیں بتایا کیونکہ اگر وہ سچ بتاتی تو کوئی اس کی بات پہ یقین نہ کرتا اور سب اس کو جھوٹا سمجھتے اسود پہلے ہی مہرین کو مشل کی موت کا ذمہ دار سمجھتا تھا اور یہ سب سننے کے بعد اس کی نفرت اور بڑھ گئی اس نے مہرین سے اپنی منگنی توڑ دی اور وہ واپس کراچی چلا گیا واپس جا کر اس کو مشل کا ایک خط ملتا ہے یقیناً یہ وہی خط ہوگا جو مرنے سے پہلے اس نے اس کو لکھا تھا اور اپنی موت کا ذمہ دار مہرین کو ٹھہر آیا اسود نے خط پڑھنے کے بعد فیصلہ کر لیا تھا کہ اب وہ شادی سے مہرین سے ہی کرے گا اور مشل کی موت کا بدلہ اس سے لے گا اس نے اپنی ماں کو فون کیا اور کہا کہ اب وہ صرف شادی مہرین سے کرے گا مگر اب مہرین نے انکار کر دیا کیونکہ وہ اسفند سے شادی کرنا چاہتی تھی لیکن خالہ اور ماں کے مجبور کرنے پر اس نے ہاں کر دی اور اس طرح اسود اور مہرین کی شادی ہو جاتی ہے شادی کے اگلے دن اسود مہرین کو لے کر کراچی آ جاتا ہے اور یہاں سے مہرین کی سزا کا آغاز ہو جاتا ہے وہ مہرین کے ساتھ نوکروں سے بھی بدتر سلوک کرتا تھا مہرین چپ چپ یہ صحتی رہتی تھی اسود کی ماں نے اس کو بہت سمجھایا کہ مشل کی موت کی ذمہ دار مہرین نہیں ہے پر اسود نے اپنی ماں کی ایک نہ سنی اور اس کے رویے میں کوئی تبدیلی نہ آئی ایک دن مہرین کی ماں کی موت یہ خبر آتی ہے پر اسود مہرین کو ماں کے مرنے پر نہیں جانے دیتا کچھ عرصے بعد اسود کو اپنے آفیس کے کام کے لیے ملک سے باہر جانا پڑا اسی دوران اس کو وہاں اپنے ماں کے مرنے کی خبر ملتی ہے وہ بہت کوشش کرنے کے باوجود ماں کے جنازے پر نہیں پہنچ سکتا اس دن اس کو مہرین کے درد کا اندازہ ہوتا ہے جو اس نے مہرین کے ساتھ کیا قدرت نے بھی اس کے ساتھ وہی کر دیا اسود جب پاکستان واپس آتا ہے تو اپنی ماں کے کمرے میں جاتا ہے اسے کچھ کاغذات ملتے ہیں اسود کو اپنی ماں کا خط ملتا ہے جو انہوں نے مرنے سے پہلے اس کے نام لکھا تھا اسود کی ماں نے خط میں مہرین کو معاف کرنے کے لیے التجا کی ماں کا خط پڑھ کر اسود کے دل میں مہرین کے لیے نرمی پیدا ہوئی اس نے مہرین کو بلایا اور اس کو بولا کہ آج سے تم آزاد ہو اپنی زندگی جیسے گزارنا چاہتی ہو تم گزار سکتی ہو مگر مہرین نے اس سزا کو اپنا مقدر بنا لیا تھا مہرین ایک نفسیاتی مریضہ بن گئی تھی اسود کو مہرین کی ڈائری ملتی ہے جو وہ بچپن سے لکھتی تھی مہرین نے اپنی زندگی کا ایک ایک واقعہ اس میں لکھا تھا اسود جیسے جیسے ڈائری پڑھ رہا تھا سب سچ اس کے سامنے آ رہے تھے مشل کی ایسی شکل اس کے سامنے آئی جس کو پڑھ کر وہ دنگ رہ گیا اتنے خوبصورت چہرے کے پیچھے کتنا بھیانک روپ چھپا تھا وہ یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا وہ کس طرح مہرین کی کامیابیوں کو اپنے نام کے ساتھ منصوب کر کے سب کو بتاتی تھی اسود کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ مشل اتنی خودغرز اور چالاک ہو سکتی ہے سب سچ جانے کے بعد اس کو خود پر بہت غصہ آیا کہ اس نے کس طرح اپنے ہاتھوں اپنی زندگی پر بات کر دی تھی اور مہرین کی اس حالت کا ذمہ دار اور کوئی نہیں صرف اسود تھا سب سچ جاننے کے بعد اسود کو اپنی ماں کی کہی ہوئی بات یاد آگئی اسود جب حقیقت پتا لگے گی تب تم بہت بشتا ہوگے تم کون ہوتے ہو کسی کو سزا اور جزا دینے والے